کانپور کے سرکاری اسپتالوں کے بہار اتکرمڑ ہی اتکرمڑ فیلا ہوا ہے اسپتالوں کے بہار اتکرمڑ ہٹانے کے افسر روچی نہیں لیتے جس کا خامیازہ مریضوں اور تیمارداروں کو اٹھانا پڑتا ہے یہاں تک کہ اتکرمڑ کی وجہ سے اکثر ایمبولنس بھی فز جاتی ہے یہ نظارہ کانپور کے کاشی رام ٹراما سینٹر کا ہے جہاں پر اسپتال کے مکھ گیٹ پر ای رکشہ چالک کی دھما چوکڑی جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو اسپتال جانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہی سی ایمو ڈاکٹر نیپال سنگھ نے کہا کہ کئی بار نردیش دیے جا چکے ہیں لیکن پھر بھی اتکرمڑ ہو جاتا ہے جلد ہی نگر نگم سے بات کر سخت کاروائی کی جائے گی موسیقی ہمیں اندر آنا ہے تو بڑی ہمت کر کے آنا پڑتا ہے کہ اتنی بھیر تو باہر ہی اندر کتی ہوئے گی اور مالی کوویٹ کا ہم پالن کرنا چاہے تو یہاں پہ آکے کوویٹ کا پالن نہیں کر سکتا کیونکہ مالی آدھی آدھی روڈ تو باہر کے دکان کیا کر رکھا ہے اور آدھے میں تیماردار لوگ کھل رہیتے ہیں تو چپکتے چپکتے اندر خوش ہو تو پھر جا کے واپس نہ ہو تو بہت پرابلنس ہے ایمبولینس وغیرہ میں کوئی آج ہم آدمی کا آنے تو پہ پہ کر کے آنا پڑتا ہے اس کو دس بہا ہون بجاتا ہے دس بہا ہوتا بجاتا ہے تو بندہ را پاتا ہے ہم سرم بھی بلوائی تھے نوک رہا تھا کہ یہاں کو بھی بھر بھر نہ لگا ہے کوئی چیز نہ ہو اور پولیس بھی بھاگ ہو اور جو نگر نگم ہے وہ اپنا لگاتار کر ہی رہا ہے اب اس پہ تو بتا سکتے ہیں کہ آکرمان آج ہٹایا چار دن بعد پھر اپنا بیٹھنے لگتے ہیں پھر کرنے لگتے ہیں تو اس پہ آنکھول نگر میں کارے چل بھی رہا اور تیزی سے چلے گا تو یہ آتھے کرمان کی سمسطہ بھی دور ہو جائے گی میل چیز وہی جاتی ہے جو ریڑی پٹری والے ہوتے ہیں جو اس طرح سے پھلا لگا لیتا کوئی اپنا بھوکا لگا لیتا چھوٹا بھوٹا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے